لنگی صاحب ایک تو یہ بتائیں کہ ایک خواج آسل صاحب نے یہ بھی کہا کہ جی پیر کو پارلیمنٹ میں یہ فیصلہ ہوگا کہ جو گزشتہ روز کا فیصلہ تھا اس کو چیلنج کیا جائے اس کے لیے نظر سانی کی اپیل ڈالی جائے ایک تو یہ دوسرا عمران خان صاحب نے مذاکرات کے لیے بھی تین شرائط دے دی ہیں جو پہلے بھی دے رہے تھے اور وہ شاید وہ یہی ہیں کہ جی وہ کہتے ہیں کہ جو انہوں کی غیر رسمی گفتگو ہوئی ہے میڈیا کے ساتھ کیسز ختم کریں ہمارے لوگوں کو رہا کریں ہمارا منڈیٹ واپس کریں یہ تین بڑی اہم شرق تھے اور دوسرا جو ابھی بات کی کہ ٹریل آف ایونٹس تو کیا فیصلوں کے حوالے سے کوئی ٹریل ڈلنے والی ہے کیونکہ دو تو آگئے دو بڑے ریلیف مل گئے پی ٹی آئی کو تو کوئی ٹریل تو نہیں ڈلنے جاری کوئی کھچڑی تو نہیں پکری بیک گراؤنڈ میں دیکھیں یہ جو پیش گوئی کا جو کام ہے وہ میں جو زیادہ باخبر لوگ ہیں ان تک چھوڑتا ہوں کیونکہ میرے پاس ایسی کوئی معلومات نہیں ہے کہ کسی قسم کی کوئی ٹریل موجود ہے جہاں تک کل کے اور آج کے فیصلے کا تعلق ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بلکل مختلف طرح کے فیصلے ہیں جو آج کا فیصلہ ہے وہ میرے خیال میں قانونی اعتبار سے وہ ٹھیک فیصلہ ہے اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ خان صاحب کو اور ان کی اہلیہ کو نقصان نہیں پہنچا ان کے جو متضاد بیانات تھے اس کے حوالے سے لیکن قانونی طور پر یہ کوئی ایسا معاملہ نہیں تھا جس پر دونوں کی سزا بنتی اس لیے میرے خیال میں ان کو سزا نہیں ملی ہے اور ان کو انہوں نے بری کر دیا کل کا جو معاملہ ہے اس سے میں یہ ہرگز نہیں سمجھتا کہ اس نے جو آٹ فروری کا جو الیکشن تھا اس کو نلائن وائیڈ قرار دے دیا گیا ہے اور نشان جو ہے وہ واپس لے لیا گیا ہے واپس دے دیا گیا ہے ابھی تک کہ جو فیلڈ میں فیصلہ موجود ہے جنوری کا اس کے اندر سپریم کورٹ نے ہی یہ فیصلہ دیا تھا کہ کیونکہ انہوں نے الیکشن ایکٹ کی خلاف ورزی کی ہے اور مسلسل کی ہے تو الیکشن کمیشن کا موقف ٹھیک ہے اور ان کو انتخابی نشان نہیں مل سکتا ابھی تک سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے کو نہ تبدیل کیا ہے نہ اس کی تنسیق کی ہے تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کا کوئی فیصلہ ہوا ہے البتہ کل کا جو فیصلہ ہے اس نے بہت سارے سوالات ضرور اٹھا ہے میں قانونی ماہر نہیں ہوں لیکن ابھی تک جو میں نے تشریح سنی ہے بہت سارے قانونی ماہرین کی جو کہہ رہے ہیں کہ یہ فیصلہ درست ہے اور وہ جوڑ رہے ہیں آئین کا جو آرٹیکل ہے ایک سو ستاسی مکمل انصاف دینے کا میری معلومات کے مطابق آئین کے اندر کوئی دو سو اسی آرٹیکل ہیں اور صرف ایک سو ستاسی کا آرٹیکل نہیں ہے سپریم کورٹ جو ہے وہ خود آئین کے ایک آرٹیکل کی پیداوار ہے جو آرٹیکل ایک سو پچھتر ہے اس میں بہت واضح طور پر لکھا ہے اس کے کلاس ٹو میں کہ سپریم کورٹ کا مطلب سترہ ججز ہیں اور سپریم کورٹ آئین اور قانون کے تحت ہی کوئی فیصلے دے سکے گی وہ اس سے بالاتر نہیں ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک سو ستاسی جو ہے وہ ماضی کے اٹھونجہ دو بی کی طرح سے ایک کوئی پراکسی پار ہو کورٹ کے پاس جو کہ منتخب ادارہ نہیں ہے اور وہ آئین اور قانون کے اندر تبدیل ہی کریں کل کا جو فیصلہ ہے میں اس کو آئینی اور قانونی نہیں سمجھتا اور میں سمجھتا ہوں کہ جو یہ تنقید ہو رہی ہے کہ ایک سو پیچاسی جو ہے آرٹیکل کا آئین کا اس کے تحت آپ وہ ریلیف دے سکتے ہیں جو ریلیف مانگا جا رہا ہو اس سے آگے پیچھے نہیں ہو سکتا ریلیف مانگا تھا سنیت آدھ کانسل نے اس کے بجائے ایک پارٹی جو کہ وہاں پر پیٹیشنر بھی نہیں تھی ان کو ساری سیٹیں جو ہے محفوظ نشستیں دے دی گئیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ معاملہ نظر ثانی میں جائے گا اب خاجہ عاصف صاحب جو کہہے کہ ہم پارلیمان میں فیصلہ کریں گے وہ تو انہی کو معلوم ہوگا لیکن اگر نظر ثانی داخل کرنی ہے تو اس طرح کا فیصلہ پارلیمان نہیں کرتی کابی نہ کرتی ہے